بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام مرڈیا سٹوڈنٹ سم ٹویلتھ کلاس کا میتھمیٹکس اور اس کا چپٹر نمبر سکس کونک سیکشن ڈسکس کر رہے ہیں اور آج کے لیکچر کا آغاز قویسٹن نمبر ون ایکسرسائز سکس پوائنٹری سے کریں گے آئیے پہلے سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں سٹیٹمنٹ میں ہے سٹیٹمنٹ میں ہے سٹیٹمنٹ میں ہے سٹیٹمنٹ میں ہے سینٹر آف دی سرکل یعنی سرکل کی جو نارمل لائن ہے وہ سینٹر میں سے پاس کرے گی یہ ہم نے ثابت کرنا ہے سرکل کی نارمل لائن سرکل کی نارمل لائن سینٹر میں سے پاس کرتی ہے سینٹر میں سے پاس کرتی ہے یہ ہم نے ثابت کرنا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب سرکل کی بات ہو رہی ہے تو پہلے ہم سپوز کر لیتے ہیں let equation of the circle is equation of the circle is ایسا سرکل لیتے ہیں جس کا سینٹر اوریجن کے اوپر ہو اور ریڈیس اس کا آر ہو ٹھیک ہے its center is center کے coordinate کس کے برابر آگئے 0,0 کیونکہ اس کو لکھا جا سکتا ہے x-0 کا square plus y-0 کا square is equal to r square ٹھیک ہے اس کی شکل ملتی ہے x-h کا square plus y-k کا square is equal to r square تو minus کے بعد کیا ہوتا ہے h,k center ہوتا ہے یہاں پہ center کے coordinate کس کے برابر آگئے 0,0 کے برابر آگئے تو یہ center ہے اس کے coordinate آگئے 0,0 کے برابر ٹھیک ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں یہاں پہ کوئی ایک point لیتے ہیں not take any point p یہ p point لیا میں نے circle کے اوپر تو یہ circle کے اوپر آگئی tangent line یہ دیکھیں یہ circle کے اوپر tangent line آگئی ٹھیک ہے اب tangent line کے جو perpendicular ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ normal line ہے یہ آگیا ہمارے پاس px and y1 تو tangent کے جو perpendicular ہوگی یہ والی line اس line کو کہتے ہیں normal line normal line تو یہ جو normal line ہوگی یہ کیا کرے گی یہ circle کا جو center ہے اس میں سے پاس کرے گی اب اس کو proof کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو proof کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں equation of normal نکال لوں گا equation of normal نکال لوں گا اس point کے اوپر اس کے بعد پھر center کے coordinate اس line میں پھٹ کر دوں گا اگر center کے coordinate نے normal line کو satisfied کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ normal line کس میں سے پاس کرتی ہے center میں سے پاس کرتی ہے first we find equation of normal line first we find equation of normal line equation of normal line at px1 y1 یہ کوئی ایک point لے لیا اس کے اوپر normal line کی question معلوم کرتے ہیں اس کے لئے differentiate کر دیں آپ differentiate with respect to x differentiate 1 sorry یہ آئے گا differentiate 1 with respect to x تو یہ آگیا 2x plus 2y y کو دوبارہ کریں گے تو dy by dx is equal to r کو differentiate کریں گے تو 0 آجے گا to 2y dy by dx یہاں سے ہمیں slope of tangent بھی لے گا dy by dx is equal to minus x over y is the slope of tangent is equal to minus x1 over y1 is the slope of tangent slope of tangent at x1 y1 تو slope of normal line کس کے برابر آجے گا اس کا reciprocal slope of normal line is slope of normal line اس کو ہم m کے ساتھ denote کر دیتے ہیں m is equal to minus 1 over negative reciprocal of tangent تو یہ آجے گا minus 1 over x1 over y1 تو یہ simplification کے بعد y1 over x1 آگیا equation of normal line is equation of normal normal line normal line ایک لائن ہی ہوتی ہے نا تو اس کا فارمولا ہوگا y minus y1 is equal to m into x minus x1 اب slope تو آپ نے calculate کر لیا کس کے برابر ہے y1 over x1 کے برابر y1 over x1 into x minus x1 ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ہم cross multiplication کر دیتے ہیں x1 ادھر آگیا into y minus y1 is equal to y1 into x minus x1 is the equation of normal is the equation of normal اب ہم کیا چاہتے ہیں ہم proof کرنا چاہتے ہیں کہ یہ normal ہے ٹھیک ہے یہ فکر مرحل کچھ زیادہ اچھی اگر نہیں بنی تو دوبارہ بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ سرکل یہ اس کے اوپر آگیا tangent at the point x1 y1 tangent کے جو perpendicular line ہوتی ہے اس کو کہہ کہتے ہیں normal line اور normal line یہ دیکھیں واضحہ طور پہ آپ کو center سے pass کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور center کے coordinate کیا ہے 00 اب ہم center کے coordinate اس کے اندر put کرتے ہے اگر equation satisfied ہو گئی تو normal جو ہے وہ center میں سے pass کرے گا put center کے coordinate 00 in number 2 اس کا نام number 2 رہ تو x1 into y کی جگہ پہ آگیا 0 y1 into x کی جگہ پہ آگیا 0 y1 x کی جگہ پہ آگیا 0 minus x1 تو یہ آگیا minus x1 y1 آرے ہوا left hand side right hand side کے برابر آگئی تو اس وقت is satisfied therefore equation is satisfied hence normal normal to the circle to the circle passes through the passes through the center of the circle okay جی okay اب آپ اس کا لیں screen shot اور اس کے بعد ہم اگلا question جو ہے اس کا وہ solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں question number two بھی جو ہے یہ question number one سے ملتا جلتا ہے equation of normal line نکال لی ہے prove that straight line drawn from the center ایس straight line کی equation معلوم کریں جو کہ center سے draw کی گئی ہو مثلا فرض کیا کہ یہ line ہے جس کی equation ہم نے معلوم کرنی ہے find equation of the straight line drawn from the center یہ line کی equation معلوم کرنی ہے prove that the straight line drawn from the center of a circle perpendicular to the tangent اور یہ کیا ہونی چاہیئے اس tangent line کے ساتھ perpendicular ہونی چاہیئے ٹھیک ہے اب یہ tangent کس point کے اوپر ہے x1 اور y1 کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ والی line ہے یہ point of tangency سے پاس کرتی ہے یعنی یہ point x1 y1 ہے یہ اس equation کے اوپر لائی کرے گا تو آئیے ہم equation معلوم کرتے ہیں پہلے equation معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک point ہونا چاہیے وہ تو already ہمارے پاس ہے اس کے پاس اس کا slope چاہیے slope m کی اشد ضرورت ہے ٹھیک ہے تو چونکہ یہ line اس line کے perpendicular ہے تو جو tangent line کا slope ہوگا اس کا negative reciprocal لیں گے تو narval line کا slope نکلائے گا تو slope ہمیں وہاں سے نکلائے گا point یہ مل گیا تو point slope form لگا کے ہم equation of the line معلوم کر لیں گے جو center میں سے پاس کرتی ہوگی اور tangent کے normal ہوگی perpendicular ہوگی ٹھیک ہے جی تو آئیے شروع کرتے ہیں equation of the circle is of the circle is x square plus y square is equal to r square اس کو ہم کہہ دیتے ہیں number one its center is یہ ایسا circle ہے جو center میں سے zero origin سے پاس کرتا ہے اور radius اس کا r ہے اب ہم کیا کرتے ہیں now we find now we find equation of line equation of straight line passing through passing through center جو center میں سے pass کرتی ہو and perpendicular to the tangent اور tangent کے کیا ہو perpendicular ہو that is normal line معلوم کرنی ہے ہم میں ٹھیک ہو گیا اچھا normal line معلوم کرنے کے لیے point تو ہمارے پاس line معلوم کرنے کے لیے point تو ہمارے پاس ہے اب slope چاہیئے اس کے لیے آپ differentiate 1 with respect to x you will get 2x plus 2y dy r square constant ہے اس کا derivative 0 کے برابر آجے گا 2y dy by dx is equal to minus 2x to dy by dx kis کے برابر آگیا minus x over y to therefore dy by dx kis کے برابر آیا minus x1 over y1 is the slope of tangent is the slope of of tangent tangent کا slope آگیا slope of the line therefore slope of the line perpendicular to the tangent perpendicular to the tangent یعنی perpendicular to the tangent سے مراد normal line کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کا slope کس کے برابر آئے گا negative reciprocal m is equal to minus 1 over dy by dx تو یہ y1 اوپر چلا جائے گا x1 نیچے آجائے گا تو یہ آگیا y1 over x1 equation of line passing through passing through center 00 and perpendicular to tangent is tangent is کیا formula ہوگا y minus y1 is equal to m into x minus x1 اب x1 y1 کیا ہے آپ کے پاس 00 کے برابر ہے تو یہ آگیا y minus 0 is equal to m کیا ہے y1 over x1 into x جگہ پہ 0 put کر دیا تو یہ آگیا y1 next is equal to y minus یہ آنا تھا 0 minus y1 تو cross multiplication کریں گے تو y1 x1 is equal to minus x1 y1 اچھا یہ جو center ہے ہمارا یہ x1 y1 کا رول ادا کر رہا ہے سوری تو یہاں پہ پھر آئے گا 0 یہ میں نے الٹا لکھ دیا تھا y minus 0 is equal to x minus 0 الٹا put کر دیا تھا میں نے سوری for that تو یہ simplification کے بعد آگیا y into x1 is equal to x into y1 اب point of tangency کیا ہے point of tangency ہوتا ہے جس میں سے tangent point pass کرتا ہے point of tangency tangency the point from which tangent pass tangent line passes ٹھیک ہو گا جی اب tangent line کس point میں سے pass کر رہی ہے px1 کے برابر now put px1 y1 اس کے اندر put کر دیں y1 کی جگہ پہ y1 آگیا x کی جگہ پہ x1 آگیا آرے واہ کیا بات ہے left hand side right hand side کے برابر آگئی equation satisfied therefore therefore یا prove that کے بعد سار statement لکھ لیا کریں therefore the straight line the straight line drawn from center of the circle perpendicular to tangent passes through the point of tendency passes through the point of tendency یہی آپ نے ثابت کرنا تھا اوکی اوکی سرکنی شورد لے لیں اس کا ذرا آئیے پہلے statement دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو proof کرنے کی کوشش کرنا ہیں statement یہ ہے prove that the mid point of the hypotenuse of a right angle triangle triangle کوئی right angle triangle triangle ہے ٹھیک ہے یہ فرض کر لیا میں نے کہ APBP is right angle triangle triangle یہ ایک right angle triangle triangle ہے اس right angle triangle میں prove that mid point of the hypotenuse of the right angle triangle اس right angle triangle میں یہ hypotenuse ہے اس کا mid point ہے یہ کیا ہے is the circumcounter of the circle یعنی circumcounter of the circle کیا ہوگا یہ circumcounter of the triangle کہ یہ والی length او سے لے کر P تک length پھر او سے لے کر A تک length اور او سے لے کر B تک length یہ تینوں lengths آپس میں کیا ہوں گی برابر ہوں گی یہ آپ نے ثابت کرنا ہے اگر یہ والی length اور یہ والی length اور یہ والی length آپس سے برابر آگئی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کیا ہوگا circumcounter ہوگا ٹھیک ہے تو یہی چیز ہم ثابت کریں گے یہاں پہ تو میں یہ suppose کر لیتا ہوں کہ let APB triangle APB is a right angle triangle is a right angle triangle in which AB in which AB is is the diameter is the hypotenuse is the hypotenuse of triangle APB let the coordinate of the point let the coordinate of point A A and B R A and B R اب یہ دیکھیں یہ میں نے origin کے اوپر لیا ہے نا تو A کے coordinate کس کے برابر آجیں گے minus A comma zero اور B کے coordinate کس کے برابر آجیں گے plus A comma zero کیونکہ origin کے right side پہ value positive ہوگی اور reserve value negative ہوگی right right let P کے coordinate کیا ہے X comma Y let the coordinate of the point A and B are this whose mid point is origin whose mid point point is at origin which has coordinate cipher cipher تو ہم نے ثابت کیا کرنا ہے prove that the mid point of the hypotenuse یہ جو mid point ہے O O is the circum center now we shall prove now we want to prove now we want to prove want to prove O is circum center circum center for that we shall show اس کے لئے ہم کیا کریں گے for that we shall show ہم show مار یں we shall show that کہ O سے لے کر A تک distance برابر ہوگا O سے لے کر B تک distance برابر ہوگا O سے لے کر P تک distance کے ٹھیک ہے تو آئیے پہلے ہم O A distance نکالتے ہیں O A کے اوپر distance formula لگائیں گے تو یہ آجے گا 0 plus A square X والوں کو آپس میں منس کر دو Y والوں کو آپس میں منس کر دو تو یہ نکلایا A square is equal to A is equal to A right O A نکال لیا اب ہم O B نکال نے کی کوشش کرتے ہیں O B is equal to اب اس کے اوپر distance formula لگائیں گے A minus 0 کا square 0 minus 0 کا square hole کا square root which is equal to A square is equal to A آرے واہ O A اور O B length تو برابر آگئی اب O P نکال نکال دیتے ہیں کہ یہ نمبر 2 ہے اور یہ نمبر 3 ہے اب O P کس کے برابر ہوگا اس پر distance formula لگائیں X minus 0 کا square plus Y minus 0 کا square X والوں کو آپس میں منس کر دیا Y والوں کو آپس میں منس کر دیا X square plus Y square اب اس کو ہم نے A من convert کر نا ہے ٹھیک ہے اس کو کہہ دیتے ہیں نمبر 4 اب AP اور BP آپس میں کیا ہیں perpendicular But triangle APB is right angle triangle right angle triangle therefore AB کا square کس کے برابر ہوگا AB کا square برابر ہوگا AP کا square plus PB کا square AP کا square plus BP کا square AB کا square کس کے برابر آئے گے اس پر distance formula لگائیں گے آپ تو یہ آئے گا A plus A کا square A plus A کا square plus 0 minus 0 کا square اس کے اوپر square root کا formula لگا دیا آپ AP کے اوپر لگائیں جی AP کے اوپر لگائیں گے تو یہ آئے گا X plus A کا square Y minus 0 کا square Y minus 0 کا square plus PB کا square یہ تو لمبا ہو جائے گا میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ لگا لیں کہ AP اور BP آپس پر perpendicular ہیں اور ان کے slopes کی product جو ہے وہ کس کے برابر ہوگی minus 1 کے برابر ہوگی تو اس چیز کو لے کے easy ہو جائے گا یہ complicated ہو گیا تھا تو slope of AP slope of AP کس کے برابر آیا گی یہ Y والوں کو آپ سے minus کر دو Y over X plus A slope of PB slope of B B B B B Kis کے برابر آگیا X minus A sorry Y minus Z Y والوں کو آپ سے minus کریں گے Y 2 minus Y 1 over X to minus X 1 ٹھیک ہے یہ slope کا formula دو اگر 2 point دی ہوں تو استعمال کیا ہے میں nے over X to minus X 1 but AP is perpendicular to BP therefore اس کے slope کو میں نے کہہ دیا یہ M1 ہے اس کے slope کو میں نے کہہ دیا یہ M2 ہے تو M1 into M2 will be equal to minus 1 کے برابر آجے گا تو Y over X plus A into Y over X minus A is equal to minus 1 تو Y square over X square minus A square is equal to minus 1 implies that Y square is equal to minus X square minus A square تو X square plus Y square کس کے برابر آگیا X square یہ minus X square یہ plus A square آجے X square plus Y square is equal to یہ آگیا جی A square کے برابر اب اس کو ہم کہا put کریں گے اس کو put کریں 4 کے اندر put in 4 4 میں put کیا تو O P کس کے برابر آگیا O P برابر آگیا X square plus A square کی جگہ پہ X square plus Y square کے جگہ پہ آگیا A square اور وہ کس کے برابر آگیا A کے برابر تو therefore from number 2 3 5 O A is equal to O B is equal to O P 3 وں برابر آگئے تو therefore O is the circum center O is the circum center اور circum center یہ کیا تھا یہ mid point تھا of the hypotenuse تو hence hence جو prove that کے بات statement ہوتی ہے نا یہ ساری statement یہ دوبارہ آپ لکھ دینا ہوتی ہے hence the mid point of the hypotenuse the mid point of the hypotenuse hypotenuse of right angle of right angle is the circum center is the circum center of circle between the segment into which it divides diameter diameter segment diameter this which is divided a se lekar kya tuk or b se lekar kya tuk to hum sabat kya p q is mean proportional between between this segment segment in which it divide the diameter divide kya tuk a se lekar kya tuk b se lekar kya tuk yaini a q or b q ka joh joh hai in ka joh mean proportional hai woh kis ke berabar ho ga is ke berabar ho ga to is kya in order to prove this میں ثابت کرun ga p q ka square joh hai kis ke berabar ho ta a q into b q thik ho gya to p q kis kis berabar a q square root of the product of a q and b q to a gher hem یہ چیز ثابت کر دیتے ہیں کہ in dونوں کی product ka square root ہے تو آئیے question کا آغاز کرتے ہیں let equation of the circle is let equation of the circle is x square plus y square is equal to a a square a square ھیک ہے جی with a b as diameter of the circle of the circle one has coordinates coordinates کیا ہوں گے اس کے جی a کے آگے minus a a zero اور b کے آگے a zero ٹھیک ہے کیونکہ یہ diameter ہے radius اس کا کیا ہے a تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ لیند ہے ہوگی تو b کے coordinate آگے a zero b کے coordinate a zero جب کے a کے coordinate آگے a کے coordinate آگے minus a zero ٹھیک ہے now now take a point p a b on the circle now take a point p جس کے coordinate ہیں a b on the circle now now draw now draw کیا کیا آپ نے p کیا p کیا وں perpendicular on the diameter a b of circle of circle of we shall show we show p q is the mean proportional is the mean proportional mean proportional between 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 a q a سے لے کر کیا تاکہ یہ جو length اور b سے لے کر کیا ھو لیں a q length b q length ہے ٹھیک ہے یہ میں در آپ کو definition لکھتوں mean proportional کی definition کیا ہوتی ہے تاکہ آپ کو concept اور زیادہ clear ہو جائیں یہ دیکھیں جی mean proportional کیا ہوتا ہے mean proportional between the two terms of a ratio in a proportional is the square root square root of the product of these two اب ان دونوں کا ہم mean mean proportional معلوم کرنا ہے نا ٹھیک ہے تو ان دونوں کی product کا square root کس کے برابر ہوگا پی کیوں کے برابر ہوگر ہوگا تو پی کیوں کو کہیں گے ہم کہ یہ a q اور b q کا mean proportional ہے the mean proportional between the two term of a ratio in proportional is the square root of the product یہ square root of the product right تو یہ چیز ہم ثابت کریں گے اب جو ہے پہلے ہم یہ دیکھ لگتے ہیں کیوں کے کوارڈینیٹ کس کے برابر ہوں گے کیونکہ یہ پی کے کوارڈینیٹ a ب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے لے یہاں تک یہ distance a ہوگا اچھا یہ a b b c on the circle b c تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے لے یہ والی length کس کے برابر ہوگی b کے برابر اور یہ والی length کس کے برابر ہوگی c کے برابر ہوگی تو کیوں کے کوارڈینیٹ کس کے برابر آگے یہ دیکھیں کیوں کہاں پہ لائی کرتا ہے کیوں x axis کے اوپر لائی کرتا ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک length b ہے تو اس کا مطلب ہے x کی value آگے b اور y یہاں پہ آگئی 0 تو کیوں کے کوارڈینیٹ آگے b 0 from figure کیوں کے کوارڈینیٹ کس کے برابر آگے b 0 کے برابر آگے اب ہم نکالتے ہیں length a q a q length کس کے برابر آگئی دونوں کے اوپر لگائیں گے ہم distance formula تو یہ آجے گا b plus a square plus 0 minus 0 square whole square root تو یہ پھر آگیا b plus a square is equal to b plus a آگیا b plus a a q length نکال لیا آپ نے ٹھیک ہو گیا اب ہم نکال لیں گے a q length نکال لیں اب b q length نکال لیں گے b q اب b q نکال لیں کیا کریں گے b q پھر distance formula لگائیں گے b q is equal to a minus b square a x والوں کو آپ سے minus کر دو y والوں کو آپ سے minus کر دو whole square root is equal to a minus p square is equal to square and square root cancel plus c minus zero کا square تو یہ آگیا ہمارے پاس c کا square is equal to c p q کس کے برابر آگیا c کے برابر آگیا اب ہم نے ثابت کرنا ہے we want to prove we want to prove ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ p q is the mean proportional تو mean proportional کے ہم ثابت کریں گے کہ square root of ان دونوں کی product کے برابر ہے a q b q اب a q کس کے برابر ہے a q برابر ہے b plus a اور b q کس کے برابر ہے a minus b تو یہ برابر آ گیا a square minus b square ٹھیک 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 اب p q جو ہے یہ کس کے برابر ہے but اچھا چلے پہلے آپ a square minus b square کے value نکال لیں اس کو کہہ دیں جی آپ number two number two but p b c جو ہے یہ کیا کرتا ہے lies on circle x square plus y square is equal to a square تو b square plus c square کس کے برابر آجے گا is equal to a square تو c square کس کے برابر نکلایا a square minus b square اس کو put کر دیں two کے اندر put into you will get p q is equal to c کا square اب p q کس کے برابر ہے p q بھی تو c کے برابر ہے نا تو p q کے جگہ پہ آگیا c اور c کا square کس کے برابر آگیا c کے برابر آگیا تو یہ آپ سے برابر آگئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ p q is equal to the square root of the product of segment in which the diameter divide a q b q یہی آپ نے ثابت کرنا تھا تو hence hence یہ prove that کے بعد جو ہوتے باقی ساری statement یہ آپ نے دوبارہ لکھنے نہیں ہوتی ہے hence perpendicular dropped perpendicular dropped from a point of a circle on diameter on diameter is mean proportional mean proportional between segment segment into which it divides the ڈیوائیٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم فنیش ڈیوائ fase